اب پی ایس ایل میں بھی بڑے کھلاڑیوں کو ملے گا نوکر روڈ کیا آئی پی ایل کے ساتھ لگا رہا پی ایس ایل اپنی دوڑ در اسٹریلیا کا ورلڈ کپ سکارڈ دیکھ پیٹ میں بندنے لگے مروڈ در کولی کی آر سی بی نے شبوں کی گردی چھت روڈ بھائی سنائے پی ایس ایل ترقی کرنے لگ گیا ہے اس سال حالانکہ دیکھنے میں تو ایسا لگا کہ نہ لوگ زیادہ دیکھنے کے لیے آئے لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھایا لیکن جو پی سی بی نے ڈیٹا وغیرہ شیئر کیا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے سے فورٹی فائی پرسنٹ زیادہ جو ہے وہ میڈیا رائٹس ہمارے مہنگے بکے ہیں اور بہت پروفیٹ ہوا ہے اس دفعہ اور شاید اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگلے پی ایس ایل کو یہ تھوڑا اور یادگار بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگلے پی ایس ایل کی سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل دونوں ایک ہی ٹائم میں ہونے ہیں اور جب آئی پی ایل چل رہا ہوتا ہے تو دنیا کے سارے بڑے کھلاڑی آئی پی ایل میں چلے جاتے ہیں کیوں پیسے کا چکر تو اگر سارے آئی پی ایل میں چلے جائیں گے تو پھر پی ایس ایل میں بڑے کھلاڑی ہوں گے نہیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا تو اسی چیز کا جگار لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پی سی بی والے اور جو فرنچائزز کے مالکان ہیں وہ سب پھر ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی اس میں ایک تجربہ تو یہ سننے میں آرہا ہے کہ یار ایسا کریں گے کہ پلیئرز کو زیادہ پیسے دے دیں گے یعنی بڑے کھلاڑی یہاں پر اٹریکٹ تب ہی ہوں گے نا جب پیسے بڑھائیں گے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پر جو سب سے مہنگی کٹیگری ہوتی ہے ان کھلاڑیوں کے چار پانچ کروڑ ملتا ہے ان کھلاڑیوں کے پیسے بڑھا کر نو دس کروڑ تک لے کر جائیں گے جو بڑے کھلاڑیوں کے اس طرح جو بڑے پلیئرز ہیں بیرون ملک کے وہ بھی آئیں گے پی ایسل میں تو یہ جو اتنا خرچہ ادھر لگائیں گے وہ خرچہ نکالیں گے کیسے اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ پورا پی ایسل پاکستان میں نہیں کرائیں گے بے شک شروع میں جو پی ایسل کا سٹارٹ ہے اور درمیان میں وہ سارا پاکستان میں ہو جائے گا لیکن جو آخری میچز ہوں گے نا جیسے پلی آف سیمی فائنل فائنل یہ بڑے میچز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انگلینڈ میں شفٹ کر دیں گے کیونکہ جو خرچہ انہوں نے بڑے کھلاڑیوں کو دینا ہے نو نو کروڑ دس دس کروڑ تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے یہ پی ایسل کو آخری میچز انگلینڈ میں کرائیں گے اور انگلینڈ کے جو سپانسرز ہوتے ہیں وہ تو پھر پاؤنڈز میں پی کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے زیادہ پیسے اور جو ٹکٹس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے بہت زیادہ مہنگی لوگ امیر تو ٹکٹس امیر تو پیسہ ہی پیسہ یار وہاں کے خرچے کی ساری بھرپائی آخری کچھ میچز میں نکل آئے گی یار یہ موسین نکوی صاحب کیا چیئے تھا یہ واقعی بہت سمارٹ بندہ یار مطلب ہم پاکستانی عوام کی اموشنز کی کوئی قیمت نہیں ہے سمی فائنل اور فائنل دیکھنے کی تو مزہ آتا ہے لیکن بس مسئلہ وہی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں پانچ سو ہزار کی ٹکٹ لیتے ہیں وہ انگلینڈ میں جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں کی ٹکٹیں بیکنیں گے تو اس لیے اٹس کالڈ بزنس لیٹسی بھائیو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آپ توڑی دیو بات کر لیتے ہیں جو اسٹریلیا نے ورلڈ کپ کے لیے اپنا سکارڈ اناؤنس کیا پیٹ کمنز جس نے تمہیں وڈی آئی کا ورلڈ کپ جتوایا ہے اور جو اتنا سکسیسفل کپتان ہے اس کو ہٹا دیا سائیڈ پہ اگر ہمارا کوئی کیپٹن ایسے ورلڈ کپ جتواتا ہے جیسے پیٹ کمنز نے جتوایا ہے اس کے بال سفید تو چھوڑو داند بھی گر جاتا ہے ہم تب بھی کہتے کہ بھائی تو تو آجا نا یار تو کیپٹن بن جا لیکن یہ اسٹریلیا والے کچھ یونیک چیزیں ہی کرتے ہیں اس کو کپتانی سے ہٹا کر اب مچل مارش کو کپتان بنایا ہے انہوں نے اس کے بعد ہوگا ایشٹن ایگر پھر پیٹ کمنز ٹیم ڈیویڈ لب میں لب میں چھکوں کا ماسٹر پھر نتھن ایلس یہ پتہ نہیں کون ہے کیمرن گرین اس کو تو سب ہی جانتے ہیں جوش ہیزلوو ٹریویس ہیڈ موچوں والا بھائی اس کی بھی بڑی میمز چل رہی ہیں نا وہ بیچارے نیوزی لینڈ والوں نے ایک بلو ٹائپ جرسی بنوائی ہے نا اپنی کٹ حالانکہ وہ بڑی پیاری لگ رہی ہے ان پہ اور بار بار اس کو دکھا رہے ہیں کہ آئے ایک تو انڈیا والے بلو جرسی ایک اور آگے تو ان کو بھی پیلوں گا اس کا بھائی کوئی چور سوچ پکڑو یہ بلو جرسی کی طرف ہی رہے اگر یہ گرین کی طرف ہی آگے نا تو ہمیں بھی پیل پول دے گا یہ بتاؤ اتنا مادر پیدا کریں ہوں میں کیا بتاؤں ٹریویس ہیڈ کے بعد ہے جوش انگلیس پھر گلین میکسویل اس کے بعد مچل سٹارک مارکس سٹوینس میتھیو ویڈ ڈیویڈ وارنر اور ایڈم زمپ یہ ہے ان کا بھرپوس سکارڈ اور گلین میکسویل وغیرہ یہ مچل سٹارک لوگ یہ دیکھ لینا ابھی آئی پیل میں خوار ہو رہے تھے نا ادھر دیکھ لینا جیسے ہی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا سارے فل جگہ بن جائیں گے اسکارڈ پر آپ کی کیا رہا ہے ذرا کمیٹس میں بتانا آپ جاتے ہوئے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو آئی پیل کا کل میچ ہوا گجرات ٹائٹنز ورسز آر سی بی کا پہلے گجرات والے بیٹنگ پر آئے ریدی من ساہ نے ایک بنایا شبو جی ورلڈ کپ میں سیلیکٹ نہ ہونے کے غم سے بھی تک نہیں نکل پا رہی سات بولوں پر صرف دو رنز بنائے ایک ان کا ڈیویڈ میلر ہے جس نے بیس پر تیس رنز بنائے اور ٹیوارٹیا نے اکیس پر پینتیس بنائے یوں انہوں نے ٹارگٹ دیا صرف ایک سو سنتالیس رنز کا کیونکہ ان کا کیپٹن جو شبو جی وہ خود ہی بجب ہو جائے تو پہ ٹیم کیا کرے گی اب یہ چھوٹا سا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے جب آرسی بھی والے آئے تو ویرات کولی آتے ہی شروع ہو گیا لہ پا ستائیس بولوں پر بیالیس وہ بنا گیا پھر فف دوپلی سی ٹونٹی تری بولوں پر سکسٹی فور رنز یہ بنا گیا دینیش کارتک نے آخر پہ آگر بارہ بولوں پر اکیس رنز بنائے اور یہ ٹارگٹ صرف چودوہ ورز میں یہ لوگ چیز کر گئے اور گئے نہیں آرسی بھی والا حال ہے کہ تقریباً ٹورنمنٹ سے تو باہر ہو چکے ہیں لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم ڈوبے ہیں سنام تو تم کیوں ٹیر رہو بے ٹانگ سے پکڑ گے ان کو بھی کھینج دیا ان کو بھی آخری نمبروں پہ لے کر گئے ہیں یہ کٹھے ہی چلیں گے گھر تو باس یارو اس ویڈیو میں اتنا ہی تا سہی لگے تو یار لائک کر دینا اور یوٹیوب چینل چھک کمار کچھ سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نگر کے آل پی کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں